نمشہ دوستو سوال گئے تھا آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کریں گے آج ہم ایک وقت پنجاب نیشنل بینک کے بارے میں دوستو ہمیں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج ہم کمپنی کے قوارٹر فور کی پرفورمس کو ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ دیکھئے میکسیمم کمپنیز نے اپنے قوارٹر فور کے ریزرٹس جو ہے اناؤنس کر دی ہیں اگر اسی بیچ میں بات کرتا ہوں پنجاب نیشنل بینک کی تو کمپنی اپنے قوارٹر فور کے ریزرٹس جو ہے کل اناؤنس کرنے والی جانے کی نائیت آف مہی کو تو آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کی کیسے ریزرٹس ہو سکتے ہیں اور یہاں سے کیا نیکس ٹارگیٹ لے کے ہم چل سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں پرائس ایرشن کی تو دیکھیں یہاں پہ کوارٹرلی ریزرٹس سے پہلے آج ایک اچھی خاصی جو ہے پرفومنس آپ کو سٹوک سے دیکھنے کو ملی ہے لگوار ٹو سے جو ہے تری پرسینٹ کی ریٹنس آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ اگر میں پچھلے پانچ دن کی بات کرتا ہوں تو لگوار ٹین پرسینٹ کی گراوٹ ہوئی ہے وہیں لاسٹ بن منت میں فائی پرسینٹ کی گراوٹ ہے لاشٹ سکس منت کی بات کریں تو سکشٹی فور پرسینٹ کی ریٹنس ہے ایس ویل ایس لاسٹ ونیئر میں آپ کے پاس ون فورٹی ایٹ پرسینٹ کی ریٹنس ہے تو ریٹنس وائس تو سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے لاسٹ ونیئر میں کافی بہترین ریٹنس آپ کو سٹوک سے دیکھنے کو ملی ہے تو اوورو لگو میں پچھلے پانچ سال کی بات کروں تو ابھی آپ کو کافی اچھے ریٹنس یہاں سے دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ کمپنی کے 52 بیگز کے ہائی اور لو کی بات بھی کریں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا جو آپ کے پاس 52 بیگز کا لو ہے وہ 47 کا ہے اور ہائی کی بات کریں تو 142 کی ہے کافی بڑا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ کمپنی نے پرفورمنس کافی اچھی کی ہے کوارٹر ٹو کوارٹر اگر آپ کمپنی کی پرفورمنس کو ڈسکس کریں تو وہاں پہ کمپنی نے کافی بیٹر پرفورمنس کیا ہے اسی کے قارن آپ کو سٹوک میں کافی بہترین ریٹنس دیکھنے کو ملے اب یہاں سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کمپنی کی پچھلے کچھ کورٹر میں پرفورمنس کیسی ہوئی ہے اس ویلے اسی کے بیسیس کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپنی کورٹر فرو میں کیسا پرفورمنس کر سکتی ہے تو ہم آ چکے ہیں یہاں پہ کمپنی کے کورٹرلی پرفورمنس کی اوپر یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں کمپنی کے روینیو فرم اپریشن کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں کنٹینیوز جو ہے آپ کو انکریز دیکھنے کو ملا ہے ہر ایک کورٹر میں کمپنی میں آپ کو لگاتا کافی بڑا انکریز دیکھنے کو ملا ہے کمپنی کے روینیو فرم اپریشن میں اس کے علاوہ اگر میں نیٹ پروفیٹ کی بات کرتا ہوں تو کمپنی کے نیٹ پروفیٹ میں بھی آپ کو ایک اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ بھی آپ کو ایک بہترین پرفومنس جو اس روک سے دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم بات کرنے والا ہوں کمپنی کے آپ کے پاس شیئر ہولڈنگ پیٹرن کے بارے میں تو دیکھئے 73% کی میکسیمم ہولڈنگ پر موٹرز کے پاس ہے جو کی کافی زیادہ اچھی چیز ہے اس کے علاوہ دیکھئے 4% کی انویسٹمنٹ فورڈ انویسٹرز کے پاس ہے اس ویلے اس 12% کی پرفومنس دومیسٹک انویسٹرز کے پاس ہے اس کے علاوہ 9-10% کی پرفومنس آپ کو یہاں پہ جو کمپنی کی ہولڈنگ ہے وہ پبلک کے پاس ہے تو دیکھیں ایک ڈیوائیڈڈ سا شیئر ہولڈنگ پیٹرن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو کافی سٹرونگ شیئر ہولڈنگ پیٹرن ہے اس ویلے اس کمپنی فائننشلی وائز کافی سٹرونگ ہے اور جس طریقے سے کمپنی نے پچھلے کچھ کوارٹر سے پرفوم کیا ہے تو ہوفیلی آپ یہاں پہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے چل سکتے ہیں کہ کمپنی کوارٹر فور میں بھی کافی بہترین پرفوم کرے گی اور دیکھیں یہاں سے کمپنی بیٹر پرفوم کرتی ہے then definitely کافی easily یہ سٹوک آپ کو جو ہے کافی اور زیادہ اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا اور وہیں پرائیس کی بات کریں تو کافی easily یہ سٹوک آپ کو 150 روپیز کو بھی کروز کرتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میری آپ سے ایڈ وائز رہنے والی ہے کہ آپ اس سٹوک کو لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے چلئے کیونکہ جس طریقے سے کمپنی نے پچھلے کچھ ٹائم میں پرفوم کیا ہے یہاں سے لونگ ٹرم میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے ڈنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے یہاں سے چل سکتے ہیں باقی پھر بھی آپ دیکھیں ایک وقت خود جروع ساری چیزوں کا انالیسز کا لیجئے گا باقی پھر بھی آپ کی کوئی بھی قویری ہے تیہ دین آپ کمنٹ کر سکتے ہیں باقی چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو دبانہ مد بولیے گا آج کی اس ویڈیو میں تنا ہی دنیا واد